موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کہ تاریخ جمیل بلکل روتی ہوئی صورت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے بھی سنت ہے ارے وہ جاہل ذرا آپ تم کو اگر بخاری یا مسلم معلوم ہوتی تو اس قسم کی بات نہ کرتے قول نہ کرتے سب سے پہلے تم کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کسی سنی عالم کے پاس جا کر کے اس کو پڑھوں تاکہ تمہیں حدیث سمجھ میں آ جائے دیکھیں کھڑے ہو کر پانی پینے جو ہے یہ بلکل ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ ہے آپ کو حدیث پاک امام بخاری نے کتاب الاشربہ میں یہ ذکر کیا ہے باب و کراہیت شرب قائمن امام مسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی کراہت کے بیان میں یہ باب باندھا ہے اور اس کے تحت امام مسلم نے یہ حدیث لائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ڈاٹا تو اگر سنت ہوتا تو پھر اللہ کے نبی ڈاٹتے کیسے ڈاٹنا اس بات کی طرف بتاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندید عمل نہیں ہے دوسری حدیث حضرت انس سے ہی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمائے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قطادہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو کہا یہ زیادہ برا اور زیادہ خراب ہے پانی پینے تو خراب ہے ہی ہے لیکن کھانا کھانا یہ زیادہ برا اور زیادہ خراب ہے ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ڈانٹا ہے اس کے بعد ایک اور حضرت ابو سعید خدری کی ہی روایت ہے اس سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا کیا منع فرمایا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پیئے اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا تو وہ قائے کر دے وہ کیا کر دے؟ قائے کر دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اس کے آگے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن عام پانی یہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم سے پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا اور آپ نے بیت اللہ کے پاس پانی مانگا تھا اب اس باب کی جو حدیث ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو وہ کیا کر دے کائے کر دے تو اس کے تحت اس حدیث کے تحت یعنی یہ تمام جو احادیث اور یہ احادیث کے تحت علامہ یحیہ بن شرف نووی نے شرح صحیح مسلم کے جلد دو صفحہ نمبر 173 پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ کائے کر دے تو یہ کیا ہے مستحب ہے یعنی کھڑے ہو کر اگر پانی کوئی شخص پی لیتا ہے تو مستحب عمل یہ ہے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ کیا کر دے کائے کر دے جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے گا تو اس کے لیے کائے کرنا کیا ہے مستحب ہے کیونکہ اس کو جو ہے واجب اور ضروری نہیں سمجھا جائے گا اور جب واجب اور ضروری نہیں سمجھا جائے گا تو کھڑے ہو کر پانی پینا جب مکروح ہے اور مکروح کے مقابلے میں جب کوئی چیز منع کی آتی ہے تو اس کو استحباب پر دلالت کیا کرتا ہے اگر کوئی وجوب ہوتا کہ بیٹھ کر پانی پینا واجب ہے تو اس کے مقابلے میں اگر آتی کوئی حدیث تب اس کو حرام کہا جاتا لیکن اس کے مقابلے میں مکروح کے مقابلے میں جب آئی ہے تو اس کو کیا ہے مستحب کہا جائے گا تو لہٰذا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے آج ہم بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اس سے کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس چیز کو ناپسند فرما دیا ہو تو وہ چیز ہمارے لئے کرنا کیا ہے ناپسند ہی ہوتا ہے اور اللہ کے ربی صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یعنی جو چیز رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ اور یہ نبی کریم نے روکا ہے تو لہٰذا ہم کیا ہے اس چیز سے روک جاتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں اپنی جہالت اور اپنے علم اور اپنی بغارت کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے ارے جاہل جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عذر ہو اور عذر کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پانی پینے کو فقانے جائز لکھا ہے لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو لوگ آتے ہیں گٹ 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 کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں تو اس میں کونسی قسم کا عذر ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں پر کھڑے ہو کر پانی پیا ہو وہ زمزم کا پانی ہو اور زمزم کے پانی پینے میں تو خود فقا اور محدثین نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا یہ سنت ہے دو پانی ایسے ہے جو کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے ایک تو زمزم کا پانی اور ایک وضو سے بچا ہوا پانی کیونکہ ان دونوں پانی کو اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم ہے تاکہ دوسرے پانی سے اس کی فضیلت اور عظمت کیا ہے امتیاز ہو سکے تو لہٰذا عام پانی کا الگ حکم ہے اور زمزم اور یہ وضو کے بچے ہوئے پانی کا الگ حکم ہے تو لہٰذا اس پانی کو اس پانی میں ملا کر اپنے علم کی کمی کو ظاہر کرنا وہ ہم کے سامنے یہ تو اگدم بالکل تمہاری جہالت پر دلائل ہے تو لہٰذا مسلمانوں کھڑے ہو کر پانی پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بیٹھ کر پانی پیئیں اور اسی میں زیادہ عدب ہے اور جب عدب ہوتی ہے کسی چیز میں تو جو شخص معدب رہا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیج بھی اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ